اسلام کے دشمنوں کی تباہی کی گھڑی قریب پہنچ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے یہ منکر جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک زبردست دھوکہ ہے اور انہوں نے اس نشان کی بھی تقزیب کی اور اپنی گری ہوئی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے ہر عمر کا وقت مقرر ہے یقیناً انہیں گزشتہ اقوام کی وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں بے راہ روی سے رکنے کا سامان موجود ہے اور جن میں حکمت کی مؤثر باتیں ہیں مگر یہ متنبہ کرنے والی باتیں ان کے کسی کام نہ آئیں اس لیے ان سے مو پھیر لو جس دن بلانے والا انہیں ایک سخت ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا پیشے مانی سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی وہ قبروں سے نکل آئیں گے گویا کہ وہ پراغندہ ٹڈیاں ہیں بلانے والے کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے کافر کہہ رہے ہوں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے اس سے پہلے قوم نوح نے تقضیب کی تھی چنانچہ انہوں نے ہمارے ایک بندے کو جھٹلایا اور اس کی نسبت کہا دیوانہ ہے اور اسے زدو جر بھی کی گئی آخر اس نے اپنے رب کو پکارا میں تو مغلوب ہوں آپ ہی میرا بدلہ لیں جس پر ہم نے بادل کے دہانے کھول دئیے بہت سا پانی لے کر مسلہ دھار بارش برسنے لگی اور زمین میں چشمیں پھوڑ دئیے اور پانی اللہ کے عزاب کے متعلق ایسے حکم کے لیے کٹھا ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا اور ہم نے اس اپنے بندے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا وہ ہماری نگرانی میں چلتی تھی یہ اس شخص کے لیے بدلہ لیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا ہم نے یہ توفان کا ذکر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان کے طور پر باقی رہن دیا تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے اور دیکھو میرا عذاب کیسا سخت اور میری تنبیح کیسی درست تھی ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے آدھ نے بھی اپنے رسول کی تقضیب کی تھی اور دیکھو میرا عذاب کیسا سخت اور میری تنبیح کیسی درست تھی ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا ایسے دن چلائی جس میں آسمان تانبے کی طرح دیر تک سرخ رہا وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھار پھینکتی تھی گویا وہ خجور کے ایسے تنے ہیں جس کے اندر کا گودہ کھایا گیا ہو اور دیکھو میرا عذاب کیسا سخت اور میری تنبیح کیسی درست تھی اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے سمود نے سالے کی تقزیب کر کے گویا اللہ کے تمام متنبیح کرنے والوں کی تقزیب کی انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک انسان کی پیروی کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں ہم بڑی گمراہی اور پاگلپن میں مبتلا ہو جائیں گے کیا ہم میں سے اس پر شریعت اتاری گئی ہے دراصل یہ جھوٹا اور خود پسند ہے انہیں جلد ہی پتا چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے ہم ان کے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے لیے ایک اونٹنی کو اس حالت میں چھوڑ دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس سے کسی قسم کا طور رس نہ کیا جائے پس اے سالے ان کے انجام کا انتظار کرو اور سبر سے کام لو اور انہیں بتا دو کہ ان لوگوں کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ہر کوئی اپنے پینے کی باری پر آ سکے گا اس پر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اس نے دوسروں کی مدد سے اس اونٹنی کو ناواجب طور پر پکڑا اور اس کی کونچیں کٹ ڈالیں جس پر وہ موردِ عذاب بنے اور دیکھو میرا عذاب کیسا سخت اور میری تنبیح کیسی درست تھی ہم نے ان پر ایک ہی اچانک آ جانے والا عذاب بھیجا جس سے وہ بار والے کی روندی ہوئی بار کی طرح چورا ہو گئے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے لوت کی قوم نے بھی لوت کی تقزیب کر کے اللہ کے تمام متنبیح کرنے والوں کی تقزیب کی آلِ لوت کے سوا جنہیں ہم نے صبح کے عذاب کے وقت بچا لیا باقی سب پر ہم نے پتھر برسائے یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی جو شکر ادا کرتا ہے اسے ہم ہر طرح جزا دیا کرتے ہیں حالانکہ لوت نے انہیں ہماری گرفت کے آنے سے پہلے متنبیح کر بھی دیا تھا پر انہوں نے اس تمبیح پر جھگڑا کیا اور انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے خلاف بہکانا چاہا مگر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا میرا عذاب اور میری تمبیح کا نتیجہ بھگتو اور صبح و صویرے انہیں مستقل عذاب نے آ لیا میرا عذاب اور میری تمبیح کا نتیجہ بھگتو ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے متنبیح کرنے والے رسول فیرونیوں کے پاس بھی آئی تھے مگر انہوں نے ہمارے سب نشانوں کو جھٹلا دیا جس پر ہم نے ان کا معاخضہ کیا جس طرح ایک غالب اور قدرت والے کا معاخضہ ہوتا ہے اے مخاطبین قرآن کیا تم میں سے جو کافر ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں یا تمہیں پہلے آسمانی صحیفوں میں عذاب سے بری قرار دیا گیا ہے یہ کفار مکہ تو کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والی جمعیت ہیں اس جمعیت کو یقیناً شکست دی جائے گی اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ حقیقت ہے کہ وہ معود گھڑی ان کی تباہی کا مقررہ وقت ہے اور وہ گھڑی بہت مصیبت والی اور بڑی تلخ ہے یہ مجرم گمراہی اور بھڑکنے والی آگ میں مبتلا ہوں گے اس دن آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا آگ لگنے کی سزا کو بھکتو ہم نے ہر چیز ایک درست اندازے پر پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح یک دم ہی پورا ہو جائے گا ہم تم جیسے لوگوں کو پہلے بھی حلا کر چکے ہیں تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے ہر کام جو انہوں نے کیا ہے وہ کتابوں یعنی آمال ناموں میں موجود ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بات محفوظ ہے یہی وجہ ہے کہ متقی باغات میں اور فراخیوں میں ہوں گے اعلیٰ درجے کے مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس